پارہ نمبر چودہ سورہ الحجر آیت مقدسہ نمبر چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اور بے شک خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلسال بجتی ہوئی من حمائن لیشدار مسنون پرانی مٹی سے صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہ وملائکتہ علیہ وسلم تسلیم اللہ وصلح سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارکتہ علیہ وسلم وسلم حضرین ایک دفعہ پھر ترجمہ سماتھ فرمالیں وَلَقَدْ وَلَقَدْ اور بے شک خَلَقْنَ الْإِنسَانَ ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلسال بجتی ہوئی من حمائن لحصدار مسنون من حمائن لحصدار مسنون اور پرانی مٹی سے قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سمئین یہاں تین الفاظ قابل توجہ ہیں پہلا لفظ ہے سن سال علامہ راغت اسفہانی متوفہ پانچ سو دو ہجری آپ اپنی کتاب المفردات میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلسال کا معنی ہوتا ہے بجنا اور کھنکنا سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے چودہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اِنسَانَ مِن سَلْسَالِ قَلْتَخَّار اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیک لی جیسے کھنکتے گارے سے اور آپ فرماتے ہیں کہ من حما ان کا معنی ہوگا لہستار مٹی ایسی خوشک مٹی جس میں پانی شامل کر کے اسے گارہ بنا دیا گیا ہو ابن سکیت مسنون کا معنی لکھتے ہیں جو آخری ہمارا آج کا لفظ ہے توجہ کے قابل وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے ایسا ایسا گارہ یا ایسی مٹی جس کی حالت متغیر ہوگئی ہو سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو انسٹھ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لم یتسنہ اور ان کا کھانا متغیر نہیں ہوا وہ حضرت خزیر علیہ السلام کے مطالق جو واقعہ ہے قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامین ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں اور ابتدائے انسانیت بھی ہیں اور تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی اس مٹی کو بدبودار کہہ دینا یہ آدم علیہ السلام کی توہین ہے آدم علیہ السلام کی بے عدوی ہے آپ کے پاس جو سپارے موجود ہیں ان پاروں میں ترجمہ پر اگر غور کریں تو ان میں لکھا ہوا ہے آخری لفظ کا معنی سڑے ہوئے بدبودار تو میرے پیر و مشید علامہ پیر سید جیاد سے انشاء صاحب نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ایک دوما پھر ترجمہ سمات فرمائیں شاہ صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا اور بے شک پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مِن سَلْسَالٍ بَجْتِي ہوئی مِنْ حَمَائِنْ لَحْدَارِ مَسْنُونَ اور پرانی مٹی سے تو کتنا خوبصورت ترجمہ ہے یہ عدب میں عدب کے سانچے میں دلے ہوئے الفاظ میں تو جو ترجمہ کرنے کے اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے بہت کثیر معنی ہوتے ہیں ان معنی میں سے اس معنی کا انتخاب کیا جائے جس ہستی کے مطلق بات کی جاری ہے وہ اس ہستی کے شیانِ شان ہو تو آدم علیہ السلام اتنی قابل احترام ہستی ہے تو ان کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ میں عدب عطا فرمائے قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ اشحاب فرماتا ہے بے شک اللہ نے اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا یوں سمجھاتا ہے کہ چار مرحلوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی عدیث میں جیسا کہاتا ہے کہ تمام روح زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی پھر اس کو گوندہ گیا پانی ڈال کے یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا یہ ہے کہ اس گارے کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ گارہ اس میں خمیر اٹھا وہ پرانا ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلہ تخلیق کرمایا اور پھر اس کو چالیس دن کے لیے رکھ دیا اور پھر جب چالیس دن کے بعد وہ پتلہ خوشک ہو گیا اور ایسے ہو گیا جیسے ٹھیکی بجدی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کی روح جو ہے وہ جب جسم میں پڑی تو یوں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی عدر المنصور تفسیر میں امام ابن اساکر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے آقا حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روح زمین سے مٹی لی گئی پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ مٹی گارہ ہو گئی پھر اس کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ مٹی پرانی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی شان کے مطابق آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا پھر وہ خوشکونے کے لیے رکھ دیا گیا چالیس دن تک وہ رکھا گیا پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے ٹھیک رہ بجتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھوک دی قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین یہاں پر ڈارون کے نظریے کی بھی نفی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے ڈارون کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کا وجود بندر کے وجود سے مشابہت رکھتا ہے اور ڈارون کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا میں زیادہ کہہ رہی میں نے جاتا مختصر بتاتا ہوں پہلے انسان بندر تھا اس کی دم غائب ہوئی اور پھر اس کے بال غائب ہوئے اور پھر آستا آستا ہی دن بندر رات کو سویا صبح اٹھا ہوا انسان بنا ہوا تھا یہ ڈارون کہتا ہے اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق جو بشر کی ہے وہ برائے راست تو خدا کے دست قزرت سے ہوئی ہے ہے جی تو ڈارون کے نظریے پہ جائیں تو پھر ہم جب پیچھے جاتے ہیں ایک نسل پیچھے جائیں پھر ایک نسل اور پیچھے جائیں پھر ایک نسل اور پیچھے جائیں پھر ایک نسل اور پیچھے جاتے جائیں تو ابتدائے انسانیت نظر نہیں آتی اور بندروں کی ابتدائے بھی نظر نہیں آتی اگر آپ ڈارون کے نظریے کی تائید کریں تو لیکن اگر آپ قرآن کے نظریہ کی تائید کریں اور قرآن پڑھنے والے خوش نصیب ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن انسان کی ابتدا بھی بتاتا ہے انسان کی انتہا بھی بتاتا ہے قرآن ہر چیز کی ابتدا بتا رہا ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی بتا رہا ہے تو قرآن کے ماننے والے بڑے خوش نصیب ہیں ایک لطیفہ ہے کہ ایک بچہ تھا اس کا والد دارون کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا تھا نظریہ کے مطابق تو ایک دن اپنے ابو کے پاس بیٹھو کہتا ہے اباجان یہ جو انسان یہ کیسے بنا ہے انسان کیسے وجود میں آیا ہے اس نے کہا جی پہلے انسان بندر تھا اور پھر بندر جو ہے وہ آستا آستا پھر اس کا بدلتا گیا رنگ پھر اس کے جناب دم غائب ہوئی پھر اس کے بعد جناب اس کے کان انسانوں کی طرح ہوگے پھر اس کے بال غائب ہوگے پھر پاؤں جو ہیں اس کے انسانوں کی طرح ہونے شروع ہوگے پھر آت انسانوں کی طرح شروع ہوگے پھر انسان بن گیا وہ بندر بچہ بڑا احران ہوا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا ایک دن یوں بیٹھا ہوا تھا تو وہ امی کے پاس گیا امی کو پوچھتا ہے کہ امی انسان کیسے بنا ہے تو اس کی جو والدہ تھی وہ دارون کے نظریہ نہیں رکھتی تھی وہ یہ نظریہ رکھتی تھی کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کا قتلہ تخلیق فرمایا اور قتلہ تخلیق کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس میں روپ ہوں کی پھر آدم علیہ السلام پیدا ہوگے پھر ساتھ حوال اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور یوں پھر ان کی اولاد پیدا ہوتے ہوتے پھر بیٹا ہم بھی پیدا ہوگے انسان اس طرح وجود میں آیا ہے وہ بچہ بڑا ایران ہوا کہ میرا والد تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور میری امی کچھ اور کہہ رہی ہے اور امی کو پوچھتا ہے امی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے تو ابو نے تو مجھے کچھ اور کہانی سنائی ہے تو امی تو اس کی جانتی تھی ابو نے کیا کہانی سنائی ہو اس نے کہا اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں بچہ کہتا ہے میں پریشان کیوں نہ ہوں آپ کہتی ہیں کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور میرا جو والد ہے وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے امین اکلا بچہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے نا اصل کہ ابو اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں اور میں اپنے خاندان کی بات کر رہی ہوں تو آزرین محترم اگر ڈارون کے نظریے کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو پھر مزاق ہے یہ انسانیہ پھر تزلیل ہے انسانیت کی پھر انسان اپنا باپ پھر بناتا ہے تو بندر کو بناتا ہے لیکن قرآن پڑھنے والے قاری جب اس کے دل پر دستک ہوتی ہے آیات بینات کی وہ قرآن کے مفاہیم کے بگہرے سمندر میں جس وقت وہ گھوتا زان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز کا علم اطاف فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے پھر اسے اپنی معرفت اطاف فرما دیتا ہے آج کی آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا ہے انسان تیرے پاس جو کچھ بھی آ جائے تیرے پاس علم آ جائے تیرے پاس دولت آ جائے تیرے پاس کوئی عوضہ آ جائے تو تکبر نہ کرنا تجھے زمین پہ کھڑا ہے اسی زمین سے بنا ہے اسی مٹی میں جائے گا آج کی آیت تکبر کی بھی نفی کرتی ہے آج کی آیت ہمیں آجزی اور انکساری سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے آجزی اور انکساری اطاف فرمائے اور ان دارون کے ماننے والوں کو اگر میری آیت سننے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا انکساری اطاف فرمائے اور ان دارون کے ماننے والوں کو اگر میری آیت سننے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی